اسلام علیکم ویورز امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت کے ساتھ ہوں گے فٹ پارٹ ہوں گے آج میں ونٹر سیزن سے ڈیٹڈ مزید سیلڈنگ لگاؤں گا جس کے بارے میں آپ کا میں ڈیٹیل بتاتا ہوں اچھا تو یہ آج میں چود سیلڈنگ کرنے جا رہا ہوں ان میں ریڈش ریڈ یہ ویرائیٹی یہ میں یہ میں اس کی سیلڈنگ لگاؤں گا لال مولی کی لال مولی کی سیلڈنگ لگاؤں گا پھر کسوری میتی ہے اس کو بھی میں لگاؤں گا اور چکندر ان کو بھی آج ہی میں ایک ہی پوٹ میں ایک ہی پوٹ میں میں لگاؤں گا ایک ہی پوٹ میں 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 تقریباً ایک ہی پوٹ میں لگاؤں گا میرے پاس یہ سیلڈنگ لگا سکتا ہوں آپ کو نظر آ بھی رہا ہوگا اور یہ کافی چوڑائی میں ریڈیس میں بہت بڑا ہے تو اس میں یہ دی اچھے خاصی مسیلڈنگ اس میں لگا سکتا ہوں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں یہ لال مولی کے لگیں یہ میں لگا رہا ہوں ان کو اتنی اگر آپ لگائیں گے تو یہ گل جائیں گے پہلی میں گول کر دوں دیکھ ایک بیجویں مینجمنٹ آمدین ہے دیکھ ایک بیجویں مینجمنٹ آمدین ہے بیجویں مینجمنٹ آمدین ہے ہی میں نے بیجویں مینجمنٹ آمدین ہے اس کو کور کر دیں گے مٹی میں کوکوپیٹ اور دوسری چیزیں مکس ہے اس میں چکندر کے لگاتے ہیں یہ چکندر کی پیش ہے اس کے لیے میں پہلے ہی کرلوں گا دوسری چیزیں کھنٹ چیزیں پہلے سکتے ہیں گھنٹ کھنٹ کھنٹ پڑے کھنٹ 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 چکندر کی بیج ہے چکندر کی بیج ہوگا ان کو میں ایک ایک دالوں میں سب میں یہ بھی اتھر بھی میں نے دال دئی ہے ان کو بھی میں کور کر دوں گا یہ ریڈش ریڈ کی دوسری ورائٹی ہے یہ بھی میں پورٹ کرتا ہوں دوسرے پورٹ میں یہ تو میں نے سارا ریڈی کر دیا ہے اور اس کو پھر کر دیا ہے ابھی میں پانی کا شپنگل بات پھر دیر میں کرتا ہوں یہ ریڈش ریڈ کی دوسری ورائٹی ہے جو میں نگا رہا ہوں کیٹس میں نے نکال دیا اس کو میں یہ سپاٹ میں پھر کروں گا پہلے بھی لانس میں بھی میں نے اسی میں کیا تھا اس کے لئے بھی وہی پہلے سی ہول کر لیں میں کوئی سپیسنگ رکھوں گا اس کو پھر کرتا ہوں پھر لگا اور اس کو پھر کرتا ہوں آیا اوگیا اور اس کے لئے تحت پھر کرتتا ہے اس کا دیپٹ اپنے ہی رکھنا ہے جتنا ہم نے چکن چکن دیٹور کا یا پھر ریڈ ریڈیش کا رکھنا ہے تو اسے زیادہ کہہ رہا نہ ہو تو اسے اور با نہیں کریں گے یہ جس میں مس اور یہ میں نے سارے ایٹ کر دی ہے میں آپ کو دکھا بھی ہوں یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے دیکھیں ہوں اس کو بھی مٹی سے ہی کور کرنا ہے جیسے اس کو ہنے کیا تھا یہ مٹی سے کور کر دیں جیسے ہوں گے یہ میں نے پرپیئر کی ہوئی تھی کوئی سارا پانی پیری ڈالتا کہ نمی پر کرا رہے ہیں آپ سے کچھ اس کیجئے گا شیڈی ایریا میں ہی رکھیں کیونکہ کراچی میں بہت گرمی ہے ایک دن ہو گئے ہیں پھر گرمی سارٹ ہو گئی ہے تو کراچی میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے لئے مرس ٹھیکٹ کو شیڈی ایرے رکھیں باقی پنجاب میں تو موسم ٹھڈا ہو گیا پھراتیں وہاں پہ ٹھڈی ہیں تو پنجاب میں شاید ضرورت نہ پڑے اس کو آپ سیمی شیڈ ایریا میں بھی رکھیں گے چاہیے میں نے کور کور کر دیا اس کو میں پانی کا در دیں اے اے دوسفیر نویا پھروں گے کوری میتھی ہم نے لگانی ہے تو اس کو آپ لگاتے ہیں یہ ایک اسوری میں تھی میں بھی لکاری اس کو اسی طریقے سے ہی پھیلانا ہے جس طرح سے ہم نے گاجر ٹرنپ ٹرنپ کیلے ہم نے پھیلایا اس کو بھی ہم اسی طرح سے پھیلا دیں گے یہ گملے میں اس وقت سے لگا رہا ہوں کیونکہ میرے پاس کوئی گملے کے اویلیپلیٹی نہیں اور جو بیل جو لگی ہوئے یہ اپنا لائف جری پھیلا دیں گے وہ گوجل پتم ہو جائے گی اس کے جگہ کیا پھر بھی لے اسے گیش پھیلا دیا آپ کو نظر آرہا ہوں بہر اپنے کے اوز پھر بھائی اس کے اگر بہر 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 ایک ہے اب میں نے اسے مٹی ایٹ کر دینی ہے اس کے اوپر میں نے مٹی لوا دی اس کے بعد میں پانی کا میں اس پیپے کروں گا اس کو اس پیپے کروں گا اس میں پانی کا سکر کروں گا اس میں پانی کا سکر کروں گا سکر کروں گا اس میں پانی کا سکر کروں گا اس میں پانی کا سکر کروں گا پانی کا سکر کریں گا اس میں پانی کا سکر کروں گا اس میں پانی کا سکر کریں گا لیا ہے بعد کو بیا یہ۔ خورھیف سکر کروں گا کچھا اور پانی کا سکر کریں گا امیت کرتا ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کے لائک کرنا نہ بولے گا اور نیو ویورز میرے چینل کو سفائب کرنا نہ بولے پور اپکمین ویڈیوز اللہ حافظ